وَبِمَا أَنِّي قَادِرِيُّ اَقُولُ عَدْرِكَ عَبْدَكَ جِيلَانِي بسم اللہ الرحمن الرحیم اہتنا صراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین القریم غوثِ عظم بمن بے سر و ساما مدد قبل اے دین مدد قاب اے امام مدد بگرداب بلوفتاد کشتی زیفان شکستاراتو کشتی بحق خاجہ عثمان حارون مدد قن یا معیند دین چشتی و جد کریم وید میرا الحسنی و امام اہل سنت و مفتی آزم ہند و پیر و مرشید سرکار تاجو شریع علی رحمت و رزوان اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک و سلیم صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ ممبر رسول پر جلوہ بار علماء اہل سنت بالخصوص شہزاد غص عظم سید عبدالقادری جیلانی میا وحازینین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے موضوع دیا گیا امام اہل سنت اور تازیم سادات وقت کی قلت ہے ورنہ اس پر تو دو گھنٹے بھی کم ہے اگر کہنے کے لئے بیٹھیں لیکن ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو یہ سمجھ رہے ہوں گے کیا انہوں نے جلسہ کیا تحفظ نامو سے رسالت کے موضوع سے اور اس کے اندر شروع سے لے کر اب تک آخر تک صرف آلہ حضرت آلہ حضرت ہی چل رہا ہے اعتراض پیدا ہوگا ذہنوں میں کچھ لوگ کہیں گے بھی دیکھو یہ ہوتے ہیں رزوی یہ ہوتے ہیں برے لیوی کہ موضوع جلسہ نام پوسٹر چھپا تحفظ نامو سے رسالت اور شروع سے لے کر آخر تک آلہ حضرت عظیم البرکت کی تعریف کی گئی دیکھو یہ لوگ ایسا کرتے ہیں عزیز آنے ملت اسلامیہ اس پر میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ جب عشقِ رسول کا موضوع ہوگا جب عشقِ رسول کا موضوع ہوگا تو صدیقِ اکبر کی بات ہوگی سمجھیں جب عدلِ مصطفیٰ کا موضوع ہوگا تو فاروقِ آزم کی بات ہوگی جب مصطفیٰ کی حیاء کا موضوع ہوگا تو عثمانِ غنی کی بات ہوگی جب شجاعتِ مصطفیٰ کا موضوع ہوگا تو مولا علی کی بات ہوگی جب امت میں صلح کا موضوع ہوگا تو امامِ حسن کی بات ہوگی اور جب دین پر من مٹنے کا جذبہ اور دین کے لیے قربان ہونے کے جذبے کے تحت موضوع کا بیان ہوگا موضوع ہوگا تو امامِ حسین کی بات ہوگی اور جب مختارِ مصطفیٰ کا موضوع ہوگا مصطفیٰ کے اختیار کا موضوع ہوگا مصطفیٰ کے حمداد کے مطالق موضوع ہوگا تو غوث پاک کی بات ہوگی سمجھ رہے ہیں اور جب عطا مصطفیٰ کا موضوع ہوگا تو غریب نواز کی بات ہوگی اور جب نامو سے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا موضوع ہوگا تو امام اہل سنت کی بات ہوگی سمجھ رہے ہیں جس نے اپنے طور پر جو قربانیاں پیش کی ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سمجھ رہے ہیں ان کا ذکر دراصل مصطفیٰ کا ذکر ہے سمجھ رہے ہیں ان کا ذکر دراصل مصطفیٰ کا ذکر ہے کیونکہ ان کو یہ نعمتیں ان کو یہ عظمتیں جو ملی ہیں یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے مصطفیٰ پر جانیزار ہونے کی بنا پر ملا ہے تو آلہ حضرت کا مقام و مرتبہ اور آلہ حضرت کا علم مصطفیٰ کا صدقہ ہے سمجھ رہے ہیں تو آلہ حضرت کا ذکر دراصل مصطفیٰ کا ذکر ہے اور نامو سے رسالت پر آلہ حضرت کا ذکر کیوں نہ ہو نامو سے رسالت پر قیامت تک میں کہتا ہوں جب جب نامو سے رسالت مصطفیٰ کریم کی رسالت نامو کے تحفوز کا ذکر ہوگا جب تحفوز نامو سے رسالت پر کوئی جلسہ لیا جائے گا کوئی موضوع ہوگا اور کوئی بیان ہوگا تو وہ بیان وہ جلسہ وہ موضوع اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنزل کرامت اشہ امام احمد رضا خان فازل بھرینوی کا ذکر نہ آجائے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں علماء بیٹے ہوئے ہیں جیلانی میں بیٹے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہیں